بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے تو گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سپیشل بٹر چکن کی بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی لے کے آئے ہوں گائز بلیو می اگر آپ اس کو میرے سٹائل سے بنائیں گے تو آپ لوگ ریسٹورنٹ سٹائل کو بھول جائیں گے یہ بہت ہی لزیز ریسپی ہے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی گایز اس ریسپی میں جو ٹپس ان ٹرکس یوز ہوئی ہیں میں نے آپ لوگوں کو ساری بتانے کی کوشش کی ہے تو چلی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کلو کے آس پاس چکن لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے خوشک کر لیا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے میرینیٹ کرنا ہے اب میرینیشن میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے اس میں اب اس میں ون ٹیبل سپون لال میرینیش پاوڈر ایڈ کر دیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمون کا رس ڈال دیں اب اس میں ون ٹیبل سپون لسن اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیس ڈال دیں اب اس میں آپ لوگوں نے آدھا کپ دہی آئٹ کر دینا ہے گائز بیسی کے لیے ہم لوگ اس کو میرینیٹ کریں گے تقریباً دھو گھنٹے کے لیے اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو آدھا گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو ساری میرینیشن ہے یہ چکن پہ اچھے طریقے سے لگ جائے تو یہ دیکھئے گائز یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس پہ ہم لوگوں نے فوڈ کلر ڈال لیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس لیکوڈ فوڈ کلر ہے تو آپ لوگ دو سے تین ڈرپس ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ریڈ فوڈ کلر آئٹ کیا اس سے بہت اچھا سا ایک کلر آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس پاورڈر فارم میں ہے تو آپ لوگ اس میں 1 ایٹھ ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گائز یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو میں میرینیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لئے تو یہ دیکھئے گائز آفٹر ٹو آرز اب اس کو فرائے کرنے کی باری آتی ہے تو آپ لوگوں نے ایک پین میں 5 سے 6 ٹیبل سپون اویل ڈال دینا ہے اس کو گرم کر لیں تو یہ رکھئے اب اس میں جو ہم لوگوں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ آئیڈ کر دیں گائز ہم لوگوں نے بیسیکلی اس کو خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جس میں پانی ہوگا بلکل ہم نے تھوڑا سا بھی اس کے اندر پانی نہیں رہنے دینا تو یہ دیکھئے اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہلا لیں اور اس کو دھککے چھوڑ دیں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ چکن کی حالت کچھ اس طریقے سے ہے اس کا کافی پانی جو تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دو منٹ کے لیے اور چلانا ہے اور اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہ دیکھئے گائز اب نکال لیں اب باری آتی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے نکال لیا اب باری آتی ہے گریوی بنانے کی تو ایک پان لے لیں اب اس میں آپ لوگوں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون اویل ایڈ کرنا ہے اب اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب مکھن ایڈ کر دیں گائز یہاں پہ میں نے انسالٹڈ بٹر لیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ملٹ ہونے دیں اور جب یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سوٹے کر لینا ہے پیازوں کا کلر یہاں پہ ہم لوگوں نے چینج نہیں کرنا بس اس کو ہم لوگوں نے سوفٹ کرنا ہے گائز یہ دو میڈیم سائز کی پیاز تھی اب اس میں آپ لوگوں نے پانچ الائچی آئیڈ کر دینا ہے اسے بہت ہی اچھا سا خلیور آئے گا اب اس میں میرے پاس تین میڈیم سائز کی ٹیماتر تھے اس کو بھی میں آئٹ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی ہم لوگوں نے ان کی بھنائی نہیں کرنا ہے بس انہیں سوفٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم اسے گرائنڈ کریں گے تو یہ ریکھیں اب آپ لوگ اسٹیج پہ 1 ٹیبل سپون لسے ندرک کا پیسٹ ڈیٹ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہم نڈیم سپون یہ دیکھیں گا یہاں پہ میرے پاس 15 سے 20 کاجو یہ بھی میں ڈال دوں گی یہ اپشنل نہیں ہے گائز آپ اس کی جگہ بادام یوز کر سکتے ہیں لیکن بٹر چکن میں کاجو یا بادام گریوی بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں مرنے در دور پتر چکنے میں بڑھا سکیں پیٹنے در دنیا کٹا ہوا دھنیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تقریباً آپ لوگوں نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھرائی کر دیں اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب آپ لوگوں نے سیم پان میں وہ جب ہم نے فرائے کی تھی چکن تو اس کو جو مسالہ بچا ہوا تھا وہ میں نے نکال لیا تھا اس ٹیج پہ اس کو ایڈ کر دیں اور یہ جو بھی ہم لوگوں نے گریوی بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ ایڈ کر دیں اچھے طریقے سے آٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ لوگوں نے میڈیوم رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی ہے وہ نہ یہ جل جائے گی اب اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک کر دیں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف سے تھوڑی سی کم ہے اور ان مسالے ڈالنے کے بعد ان کو اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس میں فریش کریم ایڈ کر دیں میں نے یہاں پہ آلپرز کی کریم لی ہے تکریب بن چار ٹیبل سپون کی کریب آپ لوگ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کریم جو آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کریم ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کریں گائز کریم ڈالنے سے ہمارا بٹر چکن بہت کریمی بنے گا اب اس میں ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ گرم مسالہ ایڈ کر دیں اب اس میں آپ لوگوں نے پانی آئیڈ کرنا ہے میں نے یہاں پہ تکیباً ہاف کپ کے قریب پانی آئیڈ کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اب ہم لوگوں نے اس کو دم پہ چھوڑا ہے پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ گریویں اچھے طریقے سے پک جائے ایک دفعہ سب کو اچھے طریقے سے ہلا لیں اور اس کو کور کر دیں اٹلیسٹ فائف منٹس کے لیے بہت ہی لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں آفٹر فائف منٹس یہ دیکھیں اس میں کس طریقے سے بوائل آ رہا ہے اب بعد یہ آتی ہے فرائی چکن اس کے اندر ایڈ کرنے کی تو یہ ساری چکن جو فرائے کر کے رکھی ہوئی ہے اس ٹیش پہ اس کے اندر ایڈ کر دیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں چکن کے ساتھ موسیقی اب اس میں آپ ون ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کر دیں اور یہ میرے پاس کسوری میتھی ہے اس کو اچھا طریقہ سے ہاتھوں کی مدد سے مسئل کے اس میں ڈال دیں اس ٹیج پر فریش ہرادنیا ایڈ کر دیں اور ان سب چیزوں کو اچھا طریقہ سے چلا لیں مکس کر لیں اس ٹیج پر اس کو کور کر کے رکھ دیں اس ٹیج پر اس کو کور کر کے رکھ دیں یہ دیکھیں چار منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھا طریقے سے بوائل آ گیا ہے اور یہ پک چکی ہے اب باری آتی ہے ڈش آؤٹ کرنے کی تو یہ دیکھیں یہ رہی فائنل لک امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی بٹرکن کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن کو کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ گائز ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور تینکس فور ووچنگ میری ویڈیوز گائز